اگلینڈ کے خلاف چوتھے ونڈے میچ میں پاکستان کی بیٹنگ جاری ہے اس دوران گیند لگنے سے بلے باز امام الحق شدید زخمی حالت میں سپتال منتقل تبصیلات کے مطابق پاک اگلینڈ شریز کے چوتھے ونڈے میں میزوان ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا پاکستان کی جنب سے فخر زمان اور امام الحق اپنر آئے تاہم یہ پارٹنرشپ زیادہ دیر نہیں چل سکی اور امام الحق ریٹائیڈ ہرڈ ہو کر پوینیل نوٹ گئے امام الحق باران گیندو پر تین رنز بنا کر پیرچ پر موجود تھے تہم برطالوی بالر مارک وڈ کی ایک تیز گینج امام الحق کی کونی پر جا لگی جسے پر وہ تڑپ اٹھے اور گراؤنڈ میں ہی لیٹ گئے پاکستانی ڈاکٹرز کی ٹیمی نے ابتدائی تی بھی امداد دینے گراؤنڈ میں آئی پھر ان کی تکلیف دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ پویلین لے گئی ٹرنٹ برچ سٹڈیو میں کھیلے جارے میچ میں کومی ٹی نے تی دبدلیا کی گئی حارس فیل کی جگہ شویب ملک اور فہیم اشرف کی جگہ محمد حفیظ اور شاہین شافریدی کی جگہ محمد اسنین کو ٹیم میں شامل کر لیا گیا ہے چوتھے ونڈے کے لیے کومی کلاڈیوں میں امام الحق فخر زمان بابر آزم شویب ملک سرفراز احمد، محمد حفیظ، آصف علی، عماد وسیع، محمد اسنین، حسن علی اور جنید خان شامل ہیں انگلیش ٹیم میں چار تبدیلیاں کی گئی ہیں اور کپتانی اور مورگن پر ایک میچ کی پابندی کے باعث جوز بٹلر ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جبکہ جیمز ونڈز، جوفر آرچر، مارک وڈ اور عدل رشید بھی آج کا میچ کھیل رہے ہیں دیگر کلاڈیوں میں جاسن رائے جو روڈ، بینس روکس، جو ڈنلی، موینلی اور ٹام کیرن شامل ہیں